جی رشیہ اور یوکرین کے درمیان آج صبحوں سے جنگ کا بقائدہ آگاز ہو چکا ہے رشیہ کی جانب سے یوکرین کے مختلف شہروں پر بمباری کی گئی ہے اور خاص طور پر یوکرین میں جو پاکستانی شہری ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی فیملیز پاکستان میں اس وقت کافی پریشان بیٹھی ہوئی ہیں اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں تنمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں جو اس وقت یوکرین میں موجود ہیں میرے دو بچے ہیں جو دونوں اس وقت پلتاوہ میڈیکل جنورسٹی کے تھرڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہاں پہ لگ بگ پچاس سے کوئی زائد جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں زیادہ تار ان میں سے سٹوڈنٹس ہیں میرے آج صبح بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ جی صبح آرلین دی مارننگ پاکستان کے لحاظ سے ابھی فجر کا وقت تھا جب وہاں پہ شائلنگ شروع ہوئی ہے اور وہاں پہ پھر ائر سٹرائک شروع ہوئی ہیں اور پھر باگم باگ شروع ہو گئی لوگوں نے گھروں سے نکل کے مختلف پناہ گاہوں کی طرف جانا شروع کر دیا تھا اور یئنورسٹی جو ان کی وہ آج بھی انہوں نے زوم پہ ان کو پڑھایا ہے وہ ابھی تک ان کو وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور اس لئے آج سے ہمیں بڑی پریشانی ہے کہ یئنورسٹی کو چاہیے تھا کہ اب وہ ان کو آن لائن کر دیتی یئنورسٹی کو پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی تھی اور امبیسٹی کی طرح سے یہ لیٹر بھی دیا گیا تھا کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان واپس جانے دیں اور ان کو وہاں پہ آن لائن کلاسز یہ لے لیں آپ کے جو بیٹے بصیر اور تاہیر ہیں شیلنگ ہوئی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایٹی ایمز کی اندر سے کیش ختم ہو چکا ہے دکانوں میں جو سامان ہے اس کی دستیابی کم ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب پناہ گاہوں کی طرف وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور جو ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ رش ہے اور وہاں سے اب نکلنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا ان کو پہلے جو امبیسٹی کی طرف سے کہا گیا تھا وہ لبیب سٹی ہے کہ وہاں پہ پہنچیں لیکن جب لبیب میں ائر سٹرائک ہو گیا ہے تو وہ منع کر دیا گیا ہے کہ اب لبیب میں بھی نہ آئیں تو بظاہر اب ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ خود کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ یوکرین کو چھوڑ سکیں گے پاکستانی سفارت خانہ جو وہاں پہ موجود ہے وہ ان بچوں کے ساتھ رابطے میں ہے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ ہوئے جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ ان کے ساتھ میرا بھی رابطہ ہوا تھا میرے بچوں کا بھی رابطہ ہوا تھا چند دن پہلے وہاں پہ جو ایمبیسڈر ہیں وہ میجر جنرل اٹائیڈ ہیں ان کی طرف سے زہد صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میں آپ کا ایمبیسڈر یہاں پہ موجود ہوں آپ لوگ فکر نہ کریں جو بھی صورتحال ہوگی میں آپ کو ایویکیو اٹ کروں گا تو آج صبح پھر انہوں نے دوبارہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ابھی ان کے جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں انسٹرکشنز کا کہ وہ اب ان کو کس طرف نکلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن از فادر مجھے یہ پریشانی ہے اور باقی جو والدیں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ اب ہمیں وہاں سے ایویکیویشن کا جو کوئی پرسیجر نظر نہیں آ رہا انڈینز جو ہیں وہ اپنے ملک کو نکال چکے ہیں بچوں کو کوئی وہاں پہ پریشانی پیش آ رہی ہے کوئی راشن کا مسئلہ کوئی نکلو جو حمل کا مسئلہ وہاں پہ بچے کیا بتا رہے ہیں بچے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا اس وقت بہت بڑا ایشو ہے ٹرانسپورٹ پہ نہیں چل رہی ہیں اور جو ذاتی گاڑیاں ہیں ان کی اوپر لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور جو دائیں بہیں مختلف ان کی جو پناہ گاہیں وہاں پہ وہ جا رہے ہیں تو آپ کیا اس وقت اپیل کرنا چاہیں گے کومت پاکستان سے میری اس وقت پرائیم نیسٹر سے اپیل ہے وہ خود ریشیاں گئے ہوئے ہیں اور وہ بات کر کے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو بائیئر وہاں سے ویکوٹ کرانے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک ریشیاں ان کو ایش ٹرائک جو غیرہ سے سیف نہیں کرے گا تو وہاں سے جو پاکستانی جہاز ہیں وہ کس طرح ان کو لے کے آ سکتے ہیں تو میری جو پہلی درخواست ہے پرائیم نیسٹر سے گورنمنٹہ پاکستان سے اور باقی جو ادارے ہیں ان سے کہ جو اہم جو وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو وہاں سے جلد جلد ایویکویٹ کیا جائے اور سٹوڈنٹس کو وہاں سے نکالیں تاکہ پھر وہاں محفوظ طور پر پاکستان میں پہنچ سکیں جی بالکل پلٹوہ سٹیٹ میڈیکل یونیسٹری میں پاکستانی تقریباً پچاس بچے وہاں پہ زیرے تعلیم ہیں اور اسی طرح یکرین کے مختلف شہروں میں میڈیکل کے جو مختلف پاکستانی قلب ہے وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان تمام بچوں کے جو والدین ہیں اس وقت پاکستان میں کافی پریشان نظر آ رہے ہیں اور ان کا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ان تمام بچوں کو یکرین سے ان کا جو انحلا ہے وہ کروایا جائے اور ان کو بحفاظت پاکستان پہنچایا جائے تاکہ جنگ کے کسی قسم کے اس اثرات سے بچا جا سکے جوئے